نمسکار میں ہوں شمس طاہر خان کہ بلکل سر کے بل کھاڑی ہو گئے ورنہ بھلا اُس شخص پر شک کیسے کیا جا سکتا تھا جو اپنی گمسدہ بیوی کو دھوننے کے لیے روتے روتے پولیس اسٹیشن پہنچا پر ادھر نشان میں چگلی کھائی اور ادھر قاتل وہی نکلا جس نے خود اپنی بیوی کی گمسدگی اور پھر اپارن کی ریپورٹ لکھوائی تھی پتی پتنی کا ڈائننگ آؤٹ ڈینر کے بعد سنسان سڑک پر لانگ ڈرائیو لیکن لانگ ڈرائیو کے بیچ کہانی میں ٹویسٹ کچھ دیر پہلے تک اپنی پتنی کے ساتھ ڈینر پر گیا یہ پتی اب بدحواسی کے عالم میں پولیس کے پاس پہنچتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ابھی وہ دونوں ریسٹورنٹ سے نکل کر لانگ ڈرائیو پر جاہی رہے تھے کہ چار بائیکوں پر آئے آٹھ لڑکوں نے ان کا راستہ روک لیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے مار پیٹ کر بدماش اس کی پتنی کو اٹھا لے گئے ماملہ بہت گمبیر ہے لہٰذا پولیس فوراں حرکت میں آ جاتی ہے کانپور کے نوجوان کاروباری پیوش شام دسانی اور اس کی پتنی جوتی کیا کہانی افسوسناک ضرور سے ہی لیکن یہاں تک بلکل سیدھی اور سپاٹ ہے لیکن جب پتی سے پتنی کے اپھرن کی کہانی پتا چلنے کے بعد پولیس ماملے کی تفتیش شروع کرتی ہے تو پہلے ہی قدم پر اسے زور کا جھٹکا لگتا ہے اور یہ جھٹکا لگتا ہے اسی ریسٹورنٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے جہاں دونوں ڈینر کے لیے گئے تھے دراصل ریسٹورنٹ میں قید ہوئے دونوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک بہت عجیب بات تھی وہ یہ کہ ریسٹورنٹ میں ڈینر کے دوران پیوش نہ صرف کافی پریشان دکھ رہا تھا بلکہ اپنی پتنی کو اوپر ریسٹورنٹ میں چھوڑ کر موبائل پر کسی سے بات کرتا ہوا وہ دھرڈ فلور سے نیچے سڑک پر آیا اور باتچیت کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کے دائرے سے باہر نکل گیا سوال یہ تھا کہ وہ پتنی کے ساتھ جب ڈینر کے لیے پہنچا تھا تو آخر ایسا کونسا ارجنٹ کال تھا جسے اٹینڈ کرنے کے لیے اسے ریسٹورنٹ سے اتنی دور جانا پڑا نیچے اترنا نیچے اتر کے روڈ کراس کرنا روڈ کراس کر کے بھی تھوڑا دور جانا اور جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں اس کے آؤٹ اف فوکس جانا تو اس پر فیر انویسگیشن ہوا تب اس نے بتایا کہ ہم نے آدمی جو اوہدیس تھا ہم نے اس کو بولایا تھا اور اس سے بہت جلوری بات کرنی تھی اس سے بات کرنی تھی پھر ہم لوگوں نے کال لیٹیل نکالا لیکن ابھی پولیس کے لیے اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں کافی کچھ باقی تھا اس بار پولیس کی نگاہ جیسے ہی پیوش کے کپڑوں پر پڑی تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا پتی جن کپڑوں میں ریسٹورنٹ میں ڈینر کرنے پہنچا تھا ریپورٹ لکھوانے سے پہلے وہ ان کپڑوں میں نہیں تھا یعنی وہ اپنے کپڑے بدل چکا تھا آخر یہ ماجرہ کیا ہے آخر یہ پتی ڈائننگ آؤٹ کے دوران اتنی رہسمائی طریقے سے کس سے بات کر رہا تھا آخر ایک پتی جس کی پتنی کا اپھرن ہو گیا ہے پولیس میں ریپورٹ لکھوانے سے پہلے وہ کپڑے کیوں اور کہاں بدلتا ہے چھپن پر پھر اپنی دوسری ایک مہلا مطر سے بات کر رہا ہے تو اس مہلا مطر سے تم نے کیوں بات کیا بات کرنے کے ترند بعد ہی نو چھپن پر تم بات کر رہے ہو تو پھر اس نے بتایا کہ وہ اس مہلا مطر سے اس کی شادی کی بات چل رہی تھی اور آلما شادی پکی تھی لیکن جو کنڈلی نہیں ملنے کاران یہ شادی اس کی نہیں ہو پائی جس کے چلتے لیکن اس کے سممند بنے رہے اور اس کے مانسک سممند بھی تھے اور شاریرک سممند بھی تھے یہ دونوں چیزیں اس نے بتائی اب جب پولیس کو شک ہو گیا تو اس کا پیوش سے پوچھتاچ کرنا لازمی تھا لہٰذا اس نے پیوش سے کپڑے بدلنے اور کال ایٹنڈ کرنے کے لیے ریسٹورنٹ سے نیچے آنے کی وجہ پوچھی لیکن پیوش کی زبان لڑکھڑا گئی اور یہی پولیس کو تیسرا شک ہوا اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پولیس کا شک گہرات آ گیا پہلے تو یہ ساری چیزیں ڈینائی کرتا رہا اور ہر بات ڈینائی کرتا رہا کہ نہیں ہم ایسے آدمی نہیں ہیں اور ہم ڈائن آؤٹ کے لیے ہم لوگ گئے تھے وائیب کے ساتھ گئے تھے اور وہاں ہم لوگ نے کھانا کھایا اور پورے سمیں ہم ساتھ رہے جب اس کو بتایا گیا کہ تم بیچ میں پندرہ منٹ کے لیے باہر بیس منٹ کے لیے باہر نکلے ہو تو یہ ڈینائی پورا کرتا رہا پھر اس کو ویڈیو فوٹیج دکھایا گیا سی سی ٹی وی کا تب یہ پھر ٹوٹا ہے تو وہ ویڈیو فوٹیج ہمارا سی سی ٹی وی کا وہ سب سے ایمپورٹنٹ انویسگیشن کا پارٹ رہا اس کے بعد پولیس کو چوتھا شک ہوا ریپورٹ لکھوانے کی ٹائمنگ پر کیونکہ پتنی کے کار سمیں تگوا ہو جانے کے بعد بیوش نے جب گھر والوں کے ساتھ پہنچ کر پولیس میں اس کی شکایت درج کی تب تک ایک گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا ایک حیرانی کی بات یہ بھی تھی کہ پتنی کے گائب ہونے کی بات بیوش نے پولیس کو بتانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائی تھی اور ظاہر ہے ان چیزوں میں کافی وقت زائع ہو چکا تھا لیکن پیوش کی یہ حرکتیں کیا صرف اتفاق تھی یا پھر پیوش کچھ چھپا رہا تھا سوال لگاتار کھڑے ہو رہے تھے رنجے سنگھ کے ساتھ انوپ شیواستو کانپور آج تک